دیبٹ آباد تحصیل حویلیہ کی دا تحصیل چیئرمین انتخاب لپار دا پولنگ عمل پبور امن ماحول کے روان دے دا تحصیل چیئرمین حویلیہ انتخاباتو لپار ابا یو لاک پینزش پی تذراب پوری بوٹران دخپل حق استعمال کی نور تفصیل معلوم دخپل حمکار آسف اقبال نا جی آسف اقبال تفصیلات سے اگاہ کیجئے دیبٹ آباد تحصیل حویلیہ میں موجود ہوں حویلیہ میں سابق نازد آتف مصرف کے قتل کے بعد اس تحصیل کے دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں آج یہاں پولنگ عمل شروع ہو چکا ہے حویلیہ کے ایک لاکھ ٹیسر ہزار آٹھ سو ووٹر آج اپنا ووٹر کاس کریں گے اس لیے اس میں ان میں سے جو مرد ووٹر کی تعداد ہے وہ اٹھتیس ہزار تین سو چو سٹھ ہے جو حواتین ووٹرز دیں ان کی تعداد ستتہ سا ہزار چار سو چھتیس ہے ان کے لیے ایک سو چونتیس پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جو ان میں سے مردوں کے لیے تیس پولنگ سٹیشن ہے حواتین کے لیے بھی تیس پولنگ سٹیشن ہے اس کے علاوہ جو مکس پولنگ سٹیشن ان کی تعداد اٹھاسی ہے اگر میں سکورٹی کے والے سے بات کروں تو پوری تحصیل حویلیہ میں چالیس پولنگ سٹیشن ایسی ہے جو بہت زیادہ حساس ہیں اس کے علاوہ پچیس پولنگ سٹیشن جو حساس ہیں اور نارمل پولنگ سٹیشن تعداد جو انتر ہے یہاں میں سکور ہزار جو پولیس ایلکار ایف سیز ان میں شامل ہیں وہ تائنات کی گئی ہیں اب تبات کے علاوہ حریبور منسیر سے بھی نفری یہاں مانگوائی گئی ہے پاک فوج کو یہاں سٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھا گیا ہے یہاں آہ سات امیدواروں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہے پی ٹی آئی کے افتحار احمد خان ہے پی 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 کے سردار شرفزل ہے پی ایم ایل این کے ملک طلح آصف ہیں ان کے علاوہ آہ دو بھائی ہیں اس میں ان میں سکندر آزم اور آہ عبداللہ آزم ان کے علاوہ دو ازاد مدوار شامریس خان ہے اور حاصل پر آخری جو ایک ازاد مدوار ہے جو کہ سابق آہ مقتول آہ چیرمنٹ کے قزن ہے اوزیر شیر خان یہاں آہ پی 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 میں مکمل طور پر پولیس جاری ہے نفری موجود ہے پولنگ کا عمل نے انہائیت پولنمن ماحول میں یہاں جاری ہے اور یہ پولنگ کا عمل آہ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری ملے رگا جی